تاریخ اعتبار سے دنیا کا اہم ترین شر جب فتح ہونے جا رہا تھا تو فاتح فوج کے سپا سلار نے اپنے حاکم سے کہا آپ آئیں اور شہر کا چاس سمال لیں اور یہی شرط اس شہر کے حاکم نے بھی رکھی تھی کہ حاکم ہی کو شہر کی کنجیاں دی جائیں گی چنانچہ حاکم نے آنے کی اطلاع کر دی اور لوگ اس کی عامل کی تیاری میں مصرف ہو گئے جس دن اس حاکم کو شہر میں داخل ہونا تھا اس دن صبح صورے لوگ اس کے استقبال کے لیے شہر کے بار جمع ہونا شروع ہو گئے دور گرد و غبار اٹھا تو لوگوں کو لگا حاکم کی سواری آ گئی جب غبار چھٹی تو دیکھا کہ ایک اونٹینے کی مہار تھا میں ایک شخص پیڈل چلا آ رہا ہے جبکہ دوسرا شخص اس اونٹینے پر سوار ہے پیڈل چلنے والے کے جسم پر جو پوشاک تھی اس پر چودہ تیون لگے ہوئے تھے پاؤں کی چل میں لطپت ہونے کی وجہ سے چوتے ہاتھ میں پکڑ رکھے تھے اور دوسرے ہاتھ سے اونٹینے کو کھیشتا آ رہا تھا سپا سلانہ جب انہیں دیکھا تو پکار اٹھا اے بید المقدس والو تیار ہو جاؤ ہمارے حاکم حضرت عمر رضی اللہ عنہ آن پہنچے ہیں بید المقدس والے رومی حکمرانوں کے تھاٹ سے واقف تھے یہ منظر ان کے لیے ناقابل یقین تھا پوچھا کہ وہ عمر ہے جو اونٹینی پر سوار ہے جواب ملا نہیں اونٹینی پر سوار تو کوئی خادم ہے عمر وہ ہے جو پیدل چلا آ رہا ہے لوگوں میں چہمہ گوئیاں شروع ہو گئیں سپا سلانہ نے اپنے سمان سے قیمتی پوشاک نکالی اور گوڑا دھوڑا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور کہا آپ یہ پوشاک پہن لیں تاکہ شہر والوں پر روپ پڑ سکے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ عزت کا میار پوشاک میں نہیں اللہ کی فرما برداری میں ہے جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے پوچھا غلام اوٹنی پر سوار کیوں تھا جواب ملا سفر تویل تھا ہمارے پاس سمان کے کچھ تھیلے تھے جن میں ستو پانی اور کجورے تھی اوٹنی ایک تھی اور مسافر دو ایک وقت میں سمان کے ساتھ صرف ایک ہی بیٹھ سکتا تھا تیہ ہوا ایک منزل ایک مسافر سوار ہوگا اور دوسری منزل دوسرا مسافر اتفاق یہ ہوا جب بیت المقدس پر داخل ہونے لگے تو اوٹنی پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی اس نے کہا بھی کہ وہ پینل چل لے گا لیکن میرے ضمیر نے گوارہ نہ کیا یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو بائیس لاکھ مربع میل پر پھیلے رگبے کے حکمران تھے یہ تھے وہ صحابہ جن کی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی یہ دنیا اگر سات مرتبہ بھی بنائی جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو جیسا ایک مقمنان بھی پیدا نہ کر سکے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اور خلفہ راشدین ہمارے سر کا تاج ہیں اور رہنمائی کے روشن ستارے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نچھے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اللہ اللہ